اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے میرمنٹ آف اینگل کا جو دوسرا میٹھرٹ تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ سرکولر سسٹم آر ریڈین سسٹم اس کو ہم ڈسکس کریں گے پیشتے لیکچرز میں ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیکسجیسیمل میر سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس میں ہم ریڈین سسٹم یا سرکولر سسٹم کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ریڈین کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسپلین کریں گے اس کے بعد پھر باقی جو باتیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے اچھے ڈیفینیشن کیا ہے کہ ریڈین is the measure of the angle ریڈین is the measure of the angle ریڈین is the measure of the angle سبتند at the centre of the circle سبتند at the centre of the circle by an arc by an arc whose length is whose length is equal to the radius of the circle is equal to the radius of the circle ٹھیک ہے سوڈیفینیشن کیا ہے کہ ریڈین is the measure of the angle ریڈین angle کا measure ہے ٹھیک ہے سبتند at the centre of the circle جو کہ circle کے centre پہ بنتا ہے by an arc ایک arc اس کو بناتا ہے whose length is equal to the radius of the circle اور وہ جو arc ہوتا ہے اس کی length circle کے radius کی equal ہوتی ہے ٹھیک ہے تو radian is the measure of the angle subtended at the circle subtended at the centre of the circle جو circle کے centre پہ بنتا ہے by an arc ایک arc سے بنتا ہے whose length is equal to the radius of the circle اور اس arc کی جو length ہوتی ہے وہ radius of the circle کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر جو word use کیے گئے ایک سنٹر ہے سمپل آپ کو پتا ہے by an arc whose length is equal to the radius of the circle تو یہاں ہم explain کر لیتے ہیں کہ یہ arc کیا ہوتا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہے ایک circle ہے اور یہ ساری جو اس کی boundary ہے اس کو کہتے circumference of the circle یہ سارا کیا ہو گیا اگر میں اس کو explain کروں تو یہ آپ کے پاس یہ boundary جو آپ کو نظر آ رہی ہے circumference of the circle ہے circumference of circle ٹھیک ہو گیا یہ آگیا circumference of the circle تو اگر ہم circumference کا کوئی ایک part لے لیں let's say میں کہتا ہوں کہ یہاں سے لے کر اس کو میں a کا نام دیتا ہوں اور اس کو بھی کنام دیتا ہوں تو یہ جو portion میں یہاں consider کر رہا ہوں جس کو میں red کر رہا ہوں کہ circle کے circumference کا یہ جو portion ہے تو یہ جو portion ہے student اس کو ہم کہیں arc of the circle یہ جو آپ کے پاس آئے گا یہ کیا ہوگا یہ arc آفدہ circle ہوگا ٹھیک ہے سو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں اگر آسان الفاظ میں اس کو explain کروں تو circle کے circumference کا کوئی بھی part وہ arc ہوتا ہے آفدہ circle کا تو اس طرح اس حساب سے دیکھا جائے تو پورا جو circle ہے اس کی جو circumference پوری کی کیا ہوگی arc ہوگی ٹھیک ہے so arc simple definition کیا circle کے circumference کا کوئی بھی part ٹھیک ہے اب اس کو explain میں مزید کروں تو یہ آپ کے پاس آجے گا minor arc ٹھیک ہے اور یہاں بھی تو آپ کو نظر آ رہا یہاں یہ جو پورا ہے جو میں اس white color سے represent کر رہا ہوں تو یہ بھی تو ایک arc ہے تو اس case میں یہ جو آپ کے پاس بنے گا یہ آجے گا major arc ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس through اس کو explain کر لیتے کہ کس طرح سے ہم یہ باگ کر رہے اچھے ہم کیا کریں گے suppose کر لیتے کہ ہمارے پاس ایک circle ہے جس radius ہے r that say کہ ہمارے پاس circle ہے اور یہ اس circle کا center suppose کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس o ہے یہ center ہے یہ o ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس circle کا radius ہے suppose کر لیتے وہ r ہے اور یہاں سے میں اس کو expand کر دیتا suppose کر یہ میرے پاس a آگیا یہاں تک چونکہ radius ہوگا تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کے پاس radius آگیا ٹھیک ہوگیا اور اسی طرح سے میں ایک دوسرا radius بھی draw کر لیتا ہوں یہ میں دوسرا radius بھی draw کیا اور اس کو بھی تھوڑا سا extend کر میں اس کو بھی تک لے جاتا ہوں یہاں تک radius بنے گا یہاں تک یہ radius ہوگیا تو آپ کو بتائی same circle جو radius ہوتے وہ آپ اس کو consider لیتے ہے یہ بھی کیا آگیا radius آگیا ٹھیک ہوگیا اچھا جی اب کیا ہے کہ suppose کریں میں یہاں پر arc جو ہے میں اس کو consider کرتا ہوں بلکہ اس کو ایسا کر لیتے کہ a b ہے اس کو نام یہاں پہ دے دیتے یہ جو point ہے یہ آگیا a اور یہ point آگیا b ٹھیک ہوگیا اچھا میں نے اب arc لیا یہ suppose کریں میں arc یہاں consider کروں اس کی length کتنی ہونی چاہیے جتنا circle radius ہے مطبع radius اور اس arc کی length یہ arc ہے تو ایسا arc جس کی length circle کے radius equal ہو ایسا arc جس کی length circle کے radius equal ہو وہ arc circle کے center پہ جو angle بناتا ہے suppose کر یہاں تو جو angle بنتا ہے میں نے کیا کہا ایسا arc جس کی length circle کے radius equal ہو تو یہاں پہ circle کے radius r تھا مطلب اس کی length تھی r تھی تو یہاں پہ arc لیا اس کی length میں لیا r لیا تو ایسا arc جو جس کی length circle کے radius equal ہو اور arc circle کے center پہ angle بناتا ہے وہ angle ہوگا اس کو ہم کہیں کہ 1 radian ہے وہ کیا ہے 1 radian یہاں جو angle بنے go وہ آپ پاس 1 radian ہے ٹھیک ہو گیا ہم یہاں لکھ سکتے کہ angle aob یا آپ دیکھ سکتے angle aob is equal to 1 radian آئے گا ٹھیک ہے ایسا angle جو ایک arc سے بنتا ہے اور اس arc کی length circle ریڈیس کی equal ہونی چاہیے تو arc center پہ جو angle بناتا ہے اس کو کیا کہیں گے کہ 1 radian ہے ٹھیک ہو گیا یہاں دوبارہ بھی explain کر دیتا ہوں radian is the mirror of the angle subtended by the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle radian is the mirror of the angle کہ mirror کرتا ہے radian جو ہے وہ basically mirror ہے کس angle کی اور angle کیا ہوگا subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle so I hope that you have to be a lot of allah hafiz